اسلام علیکم دوستو میرے نام تابش اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یہ ویڈیو ان دیسی کرپٹو گروہ اور جس پہ میں آپ کو کرپٹو کا گروہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگ خود سے گروہ بن کے اپنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور اس چینل سے آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے میں نے انویسمنٹ کرنی پہلی بات تو جی آپ لوگوں سے بہت زیادہ پیار ملا بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز کو پسند کیا اور ان ویڈیوز مجھے پتہ لگا ہے کہ جی جتنے لوگوں سے میں نے بات کی ہے اپنے پچھلے تین دنوں میں مجھے پتہ لگا کہ میری ویڈیوز دیکھ کے انہوں نے کارڈانو بائی کیا تھا اور وہ کہہ رہے تھا اب جب ہی مارے پیسے ڈبل ہو گئے تھا یار آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن میری ایک ہی آپ کو سجیشن ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی انویسمنٹ کرنی ہے خود سے سمجھ کے کرنی ہے دیکھیں شورٹ کٹ کچھ آپ کا آپ کا فیوچر بھی بہتر ہوگا اچھا آج کے ویڈیو کے اوپر میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بہت سارے لوگ نہ سوچنے کہ یار تیتھیریم جو جو سا نا فیفٹی سکس تھاؤنڈ ڈالر کا ہو گیا اب شاید ہم بہت لیٹ ہو گئے ہیں اب ہمیں انویس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے بڑا مجھے کومن یہ کوسٹن آ رہا ہے تو میں نے کہا کہ میں جا کے تھوڑا سا اس کو اڈریس کر دوں اپنے اس چینل کے اوپر دیکھیں لیکن آگے چلنے سے پہلے میں دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں میں فینانشل اڈوائزر نہیں ہوں میں آپ کو کوئی اڈوائز نہیں دے رہا فینانشل کی ایڈوکیشنل پرپس کے لیے میں نے اس چینل بنایا ہے آپ کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے اس کے بعد آپ نے اپنی ریسرچ کرنی ہے خود سے پڑھنا ہے اگر آپ کا دل مانے تو پھر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی میں آپ کو کسی انویسمنٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا نہ ہی میں آپ سے کبھی کوئی پیسے مانگوں گا اچھا اس کے علاوہ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا کچھ چیزیں ہوتی ہوں ہر چیز کے بارے میں ویڈیو نہیں بنائی جا سکتی لیکن بڑی امپورٹن امپورٹن نیوز آتی ہیں وہ آپ نے پوش کرنی ہوتی ہیں میں اپنا ٹیلیگرام کا بھی ایک وہ شروع کیا ہے دیسی کرپٹو گروہ کے نام سے ٹیلیگرام اس کو جا کے جوائن کریں اس کے اوپر میں چھوٹی چھوٹی اپ ڈیٹس ڈالتا رہوں گا اور اس کے علاوہ میں فیس بک کا ایک گروپ سٹارٹ کر رہا ہوں کہ اپنی ایک کمیونٹی بیلڈ اپ کی جائے تاکہ اس میں ایجوکیٹ کیا جائے دیکھیں میں شورٹ کٹس کے چکر میں نہیں ڈالنا چاہتا ہاں میں آپ کو بتاؤں گا اب یہ خرید لیں اب یہ سیل کر دیں میں جو کروں گا میں وہ آپ کو بتاتا جاؤں باقی آگے کرنا آپ نے اپنا سمجھ کے کرنا دوسری بار میں نے آپ کو یہ کہنا تھی کہ یہ بڑی والٹائل سی مارکیٹس میں وہ پیسہ لگانا ہے جو آپ کو کچھ در ہولڈ بھی کرنا پڑ دے تو آپ کر لیں تیسری بات سارے سارے پیسے جو ان سے ایک ہی جگہ پر ہی ڈال دیتے ہوتے میں نے ایک پروجیکٹ ابھی پچھلے تین دنوں میں میری سے میرے خال سے تیس چالیس میٹنگ تھی بول بول کے میں بس ہوگی وہ غلتی سے میرے سے ایک بڑے لیکن میں وہ پروجیکٹ کے اندر بھی میں ساروں کو بڑا ہائیلی ریکمینڈ کار رہا ہوں کہ وہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے تو اپنا نا سمارٹ ڈیسیجن لینے ہاں آپ نے آج تاکہ آپ کا فیوچر بہتر ہو ٹھیک ہے اچھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت لیٹ ہو گیا بہت لیٹ ہو گیا جی یہ بی ٹی سی جو انسا ہے ففٹی سکس تھاورن پہ چلا گیا آپ تو بڑھئے تو جی دو بیس ہزار کا ہوتا تھا لیکن ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو اس کے تھوڑا سا بیک گراؤن جو پیچھے بیک گراؤن میں چل رہا ہے یہ ہے کیا بی ٹی سی یہ تھیریم ہے کیا یہ کیا بلا ہے یہ کر کیا رہے ہیں why we are making money on that اس کا نا تھوڑا سا آپ کو پورا ایک overview ہونا چاہیے پھر آپ کو انتازہ ہوتا ہے کہ یار اچھا یہ کیا گیم ہو رہی ہے پوری تو میں نے میرے اس چینل کا ویژن یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو بہت زیادہ مشکل مشکل ٹیکنیکل چیزیں نہیں بتانی میں نے آپ کو آسان الفاظ میں سکھانے کی کوشش کرنی ہے اور آپ کو رائٹ ٹائم پہ مشورہ دینا ہے کہ یار یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے دیکھیں بیٹکوائن آیا تھا تقریباً دوہزار دس میں اس وقت بلوکچین کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا ٹھیک ہے نا دوہزار دس سے دس سال لگے اس کی ویڈنیس ہونے میں اس کے بعد بہت ساری اور بلوکچین آئیں آج کا جو وہ ہے نا لینڈسکیپ ہے بلوکچین کا وہ بڑا ویلکسٹ ایکسپٹیڈ ہے اس کی انٹیگریشن ہو رہی ہے یہ it is going to stay میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ رہنے والا ہے اس طرح نہیں کہ بس آج بڑے پیسے بن رہے ہیں اور یہ ختم ہو جائے گا یہ یوزی بیلیٹی اس کی بہت زیادہ تو اس کی پرائسز بڑھیں گی ٹھیک ہے تو ابھی بھی بہت زیادہ لیٹ نہیں ہے کرپٹو کرنسیز میں انویسٹ کرنے کے لیے لیکن اس میں پھر آپ کو ڈیفائن کرنا ہے کہ میری سٹریٹیجی کیا ہے میں نے شورٹ ٹرم کے لیے انویسٹ کرنا ہے یا میں نے کسی ایسی جیز میں انویسٹ کرنا ہے کہ مجھے پانچ سال بعد اس کا بڑا اچھا خاصہ فائدہ ہو یا میں نے کسی ایسی جیز میں انویسٹ کرنا ہے کہ میں ایک سال اپنا پیسہ ہولڈ کروں مجھے ایک اچھا گین آئے ٹھیک ہے فار اگزامپل بیٹکوائن اس وقت بہت ایکسپینسیو ہے اس کے اندر انویسٹ کرنا اور وہ ایک سٹیبلیٹی کی طرف جا رہا ہے like بیٹکوائن میں اگر آپ کوئی جمپ ملے گی تو پانچ پرسن ملے گی ایک پرسن ملے گی چار پرسن ملے گی اس کے مقابلے میں چھوٹے پروجیکس ہیں جیسے آڈا ہے آپ کے پاس یہ بی این بی ہے ان کے پر آپ کو جمپ مل رہی ہے تو یہ دیکھیں نا اگر ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا کرتے ہیں کہ جی یہ بیٹکوائن سولہ پرسنٹ بڑھتا ہے پچھلے سات دنوں میں اور بی این بی ایک سو چار پرسنٹ بڑھتا ہے اب آپ کے بعد ایک سو ڈالر ہے سو ڈالر آپ نے انویسٹ کیا بیٹکوائن میں یا بی بائنانس میں تو بائنانس میں کیا ہوگا تو کیا ہوتا تو آپ کو ایک سو چار پرسنٹ پروفٹ ہونا تھا بیٹکوائن ایک سٹیبل ہاؤس کی جو گروت ہے وہ سولہ پرسنٹ ہوئی ہے صرف کہنے کا مقصد یہ ہے یہ سٹرائٹیجی یہ سٹرائٹیجی کیا ہونی چاہیے اس میں میں آپ کو سکھا سکتا ہوں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو مشورہ دے سکتا ہوں کیلئے آپ لوگ یہ اتنا جو آپ کے پاس لیٹسے ہزار ڈالر ہے اس ہزار ڈالر میں سے کتنے پیسے آپ ایسے کوئن میں ڈالیں جو سٹیبل ہے کتنے پیسے آپ ایسے کوئن میں ڈالیں جو آپ کو ایک سے دو مینے میں بڑا اچھا بینیفٹ دے گا اور کتنے پیسے ایسے کوئن میں ڈالیں جو کہ ابھی بہت سستے ہیں بہت زیادہ اکوائر کیا جا سکتے ہیں لیکن اس کا بینیفٹ جو انسا تھوڑا لانگ ٹام ہوگا یہ اگر آپ نے واقعی اس میں اپنا اپنے آپ کو develop کرنا تو then you should go with some strategy enter ہونے کی بھی strategy ہونی چاہیے اس میں سے exit ہونے کی بھی strategy ہونی چاہیے تو تو answer یہ ہے آپ کی اس بات کا کہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ بہت لیٹ ہو گیا نہیں بلکل بھی لیٹ نہیں ہوا جناب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ blockchain اور cryptocurrencies ابھی جس level پہ ہیں that is just the tip of the iceberg پورے کا پورا جونسا پورے کا پورا جونسے دنیا ہے بھی وہ explore ہی نہیں ہوئی تو یہ میرے خیال سے اس good opportunity کہ اس میں اگر آپ اپنا portfolio build up کرتے ہیں میں اپنا portfolio آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں میں ابھی آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ جی میرے portfolio میں میں اپنی ہر ویڈیو کے end پہ ہر ویڈیو کے end پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے portfolio میں نے کیا کتنا hold گیا تھا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا میں میں نے ایتھیریم لیا ہے فینٹم لیا ہے کردانو لیا ہے بٹکوین لیا پولکا لیا ہے بٹ ٹورنٹ لیا ہے بہت سارے بہت سارے چھوٹے coins long term short term اور بڑی ہی چھوٹی سی ٹائم کے لیے بھی investment کی ہوئی ہے تو اس میں اگر آپ اپنے آپ کو build up کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے میری ایک suggestion آپ کو یہ ہے کہ میرا جو telegram کا چینل جو میں نے سٹارٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ فیس بک کا جو پیج ہے اس کو جوائن کریں میں اس کے اوپر چھوٹی چیزیں پوسٹ کرتا رہوں گا جس سے آپ کو decision making میں بڑا فائدہ ہوگا اور آپ خود سے پھر آہستہ آہستہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ اچھا میں نے کیا چیز کا بائی کی کب سیل کی میں نے کیا میرا لیٹسے آپ نے بائنانس اٹھایا آج اٹھایا آپ نے کہا جی اس میں سے میں نے جب میری investment 50% میں گین کر لوں گا میں نے سیل کر دینا it doesn't matter کہ وہ ہزار پرسنٹ بھی اوپر جاتا ہے آپ کی پر strategy ہونے چاہیے اور it's no it's not too late to enter in cryptocurrencies ہاں کون سا coin buy کرنا یہ decision بڑا important ہے یہ decision بڑا important ہے ٹھیک ہے آپ کو اگر ایک سو چار پرسنٹ اکتالیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ گروت چاہیے سات دنوں میں تو ابھر آپ کو اس طرح کے coin select کرنے پڑیں گے اور اس کے لیے آپ کو تھوڑا گھسنا پڑتا ہے study دیکھنا پڑتا ہے کون سی چیز کب کدھر پہنچی بھی ہے اور یہی چیزیں میں آپ کو بتاتا رہوں گا اپنے اس چینل کے اوپر بار بار آکے چھوٹی جوٹی ویڈیوز نہ مس کریں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو کا پتہ لگ جائے کچھ ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا یار یہ میں ابھی خریدنے لگوں this is a good time to buy جیسے for example ابھی میری پچھلی ویڈیو میں میں نے کیا جو ویڈیو پوسٹ کی جا کے دیکھیں کارڈانوں کی پرائس پریڈکشن میں نے اس میں بتایا کہ کیا کرنا ہے اگر کس نے hold گیا یا کس نے buy کرنا تو کیا کرنا ہے کب کرنا ہے ابھی کرنا ہے یا تھوڑا wait کر کے کرنا ہے اس لیے آپ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیوز کا پتہ لگتا رہے ہیں لیں یار اپنا بہت ویڈیو دیکھتے ہیں اگر آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے تو پلیز یار اس کو شیئر کریں اپنے وٹس ایپ پہ اس کا لنک ڈال دیں گے اپنے کسی گروپ میں اپنے لیکن اس کو جنگل میں آپ کی طرح بھلا دیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ